موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس خرشید کے ساتھ کیا ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے یا ملک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے اور کیا حکومت کی تبدیلی سے حالات تبدیل ہو جائیں گے یہ ہیں وہ بیٹ جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں خصوصی ریپورٹ مارچ میں منسٹری آف انٹیریئر نے سندھ کو بھیجی اس میں واضح طور پر وہ بھی ریکارڈ پہ ہے نشان دہی کی گئی کہ یہ جو گیٹ ہے جس سے میجر حملہ ہوا یہ سیکیورٹی رسک ہے یہ تو آپ نے کرمنل نگلیجنس شو کی ہے چودن عصار صاحب ہم سو رہے ہیں یا ہم جاگ رہے ہیں ہم خود کو کھو رہے ہیں یا کھو چکے ہیں ہم بلندی کے جانب جا رہے ہیں یا مسلسل زوال کا شکار ہیں کیا ہمارا طرز زندگی طرز مسلمانی طرز حکمرانی اس بات کا اکاس ہے کہ ہم خدا کی اشرف ترین مخلوق ہیں کیا عدل کے انصاف کے خوف خدا کے خدا ترسی کے رحم دلی کے حقوق اللہ بعد کے قصے اب صرف کتابوں کا حصہ ہیں ہمارے ماجی کی باتیں ہیں جو ہم کل تھے وہ ہم آج کیوں نہیں ہیں گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں مزدور کی نو مولود بیٹیاں گھر کی چوکٹ دیکھے بغیر ہسپتال کے دروازے پر ہی فروخت ہو گئیں وہ بھی صرف 32 ہزار روپے میں یعنی مزدور کی ایک بیٹی کی قیمت 16 ہزار اور دوسری جانے وزیر آزم ہاؤس کے تحفظ کے لیے 24 لاکھ کے کتے خریدے گئے واہ شیر کی حفاظت کے لیے کتے وہ بھی اتنے مہنگے اب سوال یہ ہے کہ کون بہتر ہے کون مہنگا ہے کون اہم ہے وزیر آزم کے کتے یا جلال پور جٹا کے مزدور کی بیٹیاں اور سوال یہ بھی ہے کہ ہم اہم کیوں نہیں ہیں کیا ہم سے ووٹ دینے کے لیے ہیں کیا ہم صرف الیکشن کے دن موزز ہونے کے لیے ہیں ہماری تقدیر بدلنے کے نعرے آج تک ہمارے کیوں نہیں ہو سکے یہ نعرے وعدے دعوے آج تک ہماری تقدیر کیوں نہیں بدل سکے کیا اس میں ہمارا اپنا قصور ہے یا ہمارے رہبروں کی نیتوں کا کوئی قصور ہے کس پر اعتبار کریں کس سے بات کریں یا پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیں خبر ہے کہ غریب عوام کا درد دل میں رکھنے والے ملک کو ایشین ٹائگر بنانے کا عظم رکھنے والے وزیر خزانہ کے صاحبزادے ایک تالیس لاکھ ٹیکس بچانے کے لیے کاروبار ملک سے باہر منتقل کر رہے ہیں لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے کام چل رہا ہے چلتا رہے گا عوام ہے نا ٹیکس دینے کے لیے دل جلانے کے لیے اپنے بیٹے بیٹیاں بیچنے کے لیے لیکن سوال یہ ہے کیسا کب تک ہوتا رہے گا اس بارے میں آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ ڈیفنس اینلسٹ موجود ہیں اے مارشل شاہد دیتیف صاحب ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کیا ہے میا عبدالمنان صاحب نے پاکستان تحریکن صاحب سے کچھ دیر میں ہمیں شہریار آفریدی صاحب جوائن کریں گے اور چیرمن علماء کانسل بورٹ علامہ تائر اشرفی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ان ایشیوز پہ بات کریں گے دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ میا عبدالمنان صاحب آپ سے میں شروع کروں گی کیا اس وقت پاکستان میں کوئی منظم حکومت موجود ہے یہ سوال میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں چونکہ اس وقت تو پاکستان میں آپ کی حکومت ہے تو کیا واقعی آپ کو احساس ہے کیا آپ کی حکومت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ پارس انسامہ ٹی وی کیا آپ نے آج موقع دیا میں تو کم کم ہی آتا ہوں سیاسی کارکن ہوں اور عملی طور پر سیاست کرتا ہوں میرے پاس ایک دو اور بھی اسائنمنٹ ہے میں پورے پاکستان انجمن تاجرہ کا صدر بھی ہوں ٹھیک ٹھیک ہے چھوٹے تاجرہوں کا عرب پتیوں کا نہیں دکانداروں کا بھائی یہ ہے جی کیاورنمنٹ جب جون میں بنی میرے ساتھ تھوڑا سا حادثہ ہو گیا تھا وہ ہر جگہ ہو جاتا ہے کہ گیارہ مئی سے چار دن پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ اللہ کو پیارا ہوگی اللہ اسے جنہ نصیب کرے اور الیکشن جو تھا وہ وہ ڈیلے ہو گیا اور میں بائیس اگرس کو جیت کے سپٹمبر میں آیا اس وقت تاک گورنمنٹ فارمیشن مکمل ہو چکی تھی پہلا بجٹ بھی دوہزار تیرہ چودہ کہا چکا تھا ہم نے گورنمنٹ کا پارٹن پارسل ہوتے ہوئے اگر میڈیا کی بات سنی جائے تو آپ تو کہیں گے منظم حکومت ہے پاکستان نہیں میں منظم حکومت کی بات کر رہا ہوں اگر منظم حکومت نہیں ہے تو آپ کا سٹاک ایک چینج ایک اعتماد کا نشان ہوتا ہے وہ آج 29,650 پہ بند ہوئے ائرپورٹ پہ حملہ کس بات کا نشان ہے؟ ائرپورٹ پہ حملہ دہشتگردی ہمیں وراست میں ملی ہے چاہے کے پی کے کی گورنمنٹ ہو چاہے بلوچستان کی ہو چاہے سندھ کی ہو چاہے پنجاب کی ہو دہشتگردی کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے ہارپور کی کس نے کیٹر کی کس نے ہمیں اس جنگ میں پسایا کس کی وجہ سے ساٹھ ہزار بندے ہمارے شہید ہوئے کس کی وجہ سے ہماری عربوں کی جو نقصان ہوئا کوئی کہتا ہے ستر عرب مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ مقابلہ سب نے مل کے کرنا ہے دنیا میں اس سے برے وقت آئے لیکن ہم شاہیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا میری پہلے آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ منان صاحب مجھے گورنمنٹ کی ریٹ بھی سمجھائیں اور مجھے یہ بھی سمجھائیں کہ گجرات میں آج ایک مزدور نے اپنی بیٹیوں کی پیدائش کا بل اس کے پاس نہیں تھا لہٰذا اس نے ہسپتال میں 32000 میں بیٹیاں بیج دی یہ حکومت ہے وزیراعظم صاحب کے لیے 24 لاکھ کے کتے آتے ہیں یہ آپ کی حکومت ہے تو کیا میں یہ کہوں کہ آپ کے دورے حکومت میں انسان سے بہتر کتے ہیں کتے زیادہ افضل ہیں اس مزدور کی کیا مجبوری تھی میرا خیال ہے آپ برا نہ منائیں تو جو اس سے پتہ نہیں اس سے صحیح ہو گیا یا غلط ہو گیا پتہ نہیں اس کو پرائیویٹ ہے سمجھائل تھا یا گورنمنٹ ہسپتال تو میرے بات سن لیں میری بہن میری بیٹی بھی ہیں پر گورنمنٹ ہسپتال میں شاید ایک یا دو ہزار رپیہ لگتا ہے میری بات سن لیں پہلے میں ہلکے کی سیاست کرتا ہوں میرے ہلکے میں لوگوں کو زخم بھی آتے ہیں بیٹیوں کے بہنوں کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں باقی بھی علاج ہوتے ہیں سارا دن ہم جب حیصل آباد میں اپنے ڈیلے میں بیٹھتے ہیں تو سوائے اس کے کہ حسپتالوں میں لوگوں کو ریفر کرتے رہے اور حسپتال سے ان کی اطلال لیتے رہے سامنے پنز ہے یہاں پر آپ کو سٹیچر نہیں ملتا یہاں پر آپ کو ویلچیر نہیں ملتی آپ کو وہ بات یاد نہیں ہے جو حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر دجلہ اور فراد کے کنارے اگر بھو پیاسے کتہ بھی مر جائے تو اس کی ذمہ داری عمر کے کندوں پر ہے یہ ہوتی ہے حکمرانی سنیں سنیں کہاں سے عمر دونڈ کے لائیں گے کہاں سے لائیں گے عمر دونڈ کے تو چھوڑ رہے ہیں حکمرانی نہیں کر سکتے تو باقی عمر آ جائیں گے اس دیر ایری عمر ان دس کنٹری باج یہ ہے کہ جیسا محول ہے اسی میں چلنا ہے وہ مسالے نہ دیں جو ناممکن ہیں عمر اللہ تعالیٰ کے قطیہ تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی رہین تھے آج بھی وہی ہیں مدینہ منورہ میں آج بھی حرم نبوی میں ساتھ ہی ہیں وہ کس کا مقام آپ کتے ملا رہے ہیں تو ایک جاتے تو ہوئی ہے نا حکمرانی تو ہونی چاہیے نا اس راہ پہ تو چلیں مجھے دنیا کا کوئی صدر کسی ملک کا بزیریاتم بتا دے کہ فار فلانگ ایریہ میں فلاں مزدور کے ساتھ ایریہ ہو گیا فلانگ ایریہ ہو گیا فلانگ ایریہ ہو گیا میری پاس سنیں یہ سوپے میں ایک میں کوئی احمد کر رہے ہیں پیپل پارٹی سندھ میں کر رہی ہے بلو شیطان میں ہو رہی ہے کوئی وزیرہ اللہ کوئی وزیرہ سے بتا دے کہ ایک ایک کونے کے مزدور کی جا کے خبر لے ایسا کوئی نیٹ ورک سسٹم آپ کے پاس ہے ابھی پوچھتے ہیں یہ شریعہ رہا فریدی صاحب یہ ملک چل کیسے رہا ہے کوئی اس کو چلا رہا ہے یا بس خود با خود چلے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ آج کا دن خاص کر ہنڈری ایم پی اے جو بلو شیطان میں ان کو مارا گیا ہے اس پہ ہم مضمت کرتے ہیں اور ایک نارکنے والا سلسلہ ہے ساتھ میں یہ جو خبر جلال پور جٹا کیا آپ نے بتا ہی ہے اور پھر بائیس کروڑ کی گاڑییں منگوائی جاتی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب پورے پاکستان کے پرائیم منسٹر نے ہم نے بلیم گیم نہیں کر رہی یہ کلیکٹیو رسپانسیبیلیٹی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے اور وہ لوگ جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں اس کے لیے ہم سب مرد الزام ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں تعلیم کی وہ کالیٹی اور اکاسٹ پرسنٹ جب آپ کے لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہوں جب آپ بڑے بڑے منصوبوں پہ فلیشی پروجیکٹس کو پروجیکٹ کر رہے ہوں اور دوسری طرف آپ کے دار الخلافے میں صاف پینے کا پانی جی سکس میں نہ مل رہا ہوں میں کہیں آؤٹسکٹس کی بات دی کر رہا پھر اسلام آباد میں آپ کی سکول کے بچے اور بچوں کے لیے ٹائلٹس نہ ہوں اور ان کے لیے فرنیچر نہ ہوں اور زمین پہ بیٹھنے والے بچے ہوں اور پھر خاص کر جب ایک ایسے معاشے میں جہاں پہ مزدور کی سن دوہزار چودہ میٹ دوہزار چودہ میں اور پھر جب ہم بتاتے ہیں کہ سٹاک ایک چینچ سنتیس ازار پوائنٹس پہ چلا گیا ہے پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ انویسمنٹ آ رہی ہے پھر جب ہم بوروئنگ کرتے ہیں پھر جب ہم فگرز آرٹیفیشل فگرز پوٹرے کرتے ہیں تو خدا رہا ایک چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی آذر ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چیز بتائیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس کے بعد اسی پر چلتا رہا ہوں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا سج بولو ہمیں قوم کے ساتھ اب سج بولنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کو ہم اور دلزام نہیں ٹھرارے لیکن ان کو چاہیے کہ خدا رہا اس ملک میں ایکزیپلری گومنٹ کے لیے اور گوڈ گورننٹس کے لیے انیشیٹیوز لیں اور اس خوف سے نکل آئیں کہ درنوں سے یا کسی اور سے وہ تنقید کرنا نا دنیا کا سب سے آسان کام ہے چلیں مان لے نون لیگ جو ہیں ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے تو پھر کیا اس کا حل حکومت کی تبدیلی ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت تبدیل ہو جائے گی تو معاملات ٹریک پر آ جائیں گے تو پھر آپ نے جو اعتجاجی محول بنایا ہوا ہے یہ کیا شو کر رہا ہے آپ لوگوں کا سسٹم پر سے اعتبار اٹھا رہے ہیں آپ گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اگر ہم نے گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہوتا ہمارے گیارہ میں کے بارے میں ہمارے یہ پرسپشن تھی پھر فیصلہ باد سیالکورٹ پھر لنڈن کا ایک نعرہ لگایا گیا کہ یہ جی وہاں پہ سارے مل بیٹھ رہے ہیں بارہا میرے لیڈر نے میرے سینئر پارٹی ممبران نے اور ہم نے ان دو فلور آو دی آوز فلور کے باہر یہ کہا ہے کہ ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں خودارہ سسٹم ڈیریل کب ہوتا ہے جب نہ اہل حکمران آتے ہیں نہ اہل لوگ آتے ہیں الیکشن کمیشن میں جو داندلی ہے اس کو رفع کرنے کے لیے بائیومیٹرکس اور الیکٹرونک ووڈنگ سسٹم کے لیے فری اینڈ ٹرانسپیرنڈ انڈیپینڈنڈ الیکشن کمیشن ہمارا مین مقصد ہے جب تک آپ کے ملک کمپیٹ کرنے کے قابل نہ ہو آپ کے ملک میں ہی ہوگا لوگ اپنی بیٹیاں بیچ دیں گے ایک ایسے وقت میں جب ملک شدید انتشار کا شکار ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ غریب مزدور اپنے بچوں کو بیچ رہا ہے اور دوسری طرح وزیر آزم جو ہیں ان کے لیے کتے مگائے جا رہے ہیں کتوں کے اخراجات لاکھوں روپے کے ہیں کیا یہ صورتحال قابل قبول ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو احساس ہے ادراک ہے صورتحال کا میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ ہم اپنے ڈسکشن کسی ریفرنس سے کریں سٹیٹسٹکس کی بنیاد پر کریں اگر ہم نے جینرل جذباتی باتیں کی تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈسکشن کسی بھی طرف چاہے گی بات یہ ہے کہ یہ کیا پہلی مرتبہ ہے کہ کسی نے اپنے بچے بیچے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر جگہ کی کہانی لوگوں نے خود کو آگ لگائی بڑی بڑی امپورٹنٹ بیلڈنگز کے سامنے آگ یہ ان کا احتجاج ہے اور احتجاج کیوں ہے لازمی چیز ہے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا اگر ایک عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی تو میرے یہ نارے کا معیشت میں نے بدل دی ہم نے جناب سٹاک ایکسینج اسمان پر لے گئے اچھا جی ہم ٹائگرز بننے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کو اپنا میار ناپنا ہے ایک عام آدمی جس نے آپ کو ووٹ دیئے ہیں اور وہ نوے فیصد سے زیادہ عام آدمی ہے باقی الیٹ ہے بلکہ الیٹ تو ایک پرسنٹ ہے اس ملکی اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کی زندگی بد سے بتر ہو گئی ہمیں تو ناپنا ان چیزوں سے ہے نا اگر ہم یہ کہہ دیں جی اتنے پوائنٹ اتنے پرسنٹ گروت ہے تو اتنے پوائنٹ اتنے پرسنٹ انویسمنٹ ہے تو لہٰذا اس میں بھی بہتری آگئی تو گروت میں بھی بہتری آگئی اور ہم سب جانتے ہیں کرزے کہاں تک لے گئے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے اس لیے جب تک معیشت کے فنڈامینٹلز ٹھیک نہیں ہوتے یہ معیشت کے نعرے جو ہیں یہ تو کوکلیں ہیں یہ سب جانتے ہیں اب آجیں ان معاملات کی طرف جن کا آپ نے ذکر کیا ایک بات اور ہے اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی ہے وہ دیو ہو چکی ہے چاہے وہ تاہرالکابری صاحب لائیں یا امران خان لائیں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کیا یہ لوگوں کا حق نہیں ہے کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں نعرے کیا لگے تھے الیکشن میں تین مین نعرے دہشتگردی سے مذاکرات کے ذریعے چھٹکارہ حاصل کیا جائے گا ہمارے پاس سلویشن ہے نمبر دو نعرہ لگا تھا کہ جناب توانائی اس ملک کے لیے اور پچھلے لوگوں کی تنقیت کی گئی کہ بائیس ہزار میگا وارٹس کی کپیسٹی ہے یہ پیپلز پارٹی یہ کرپشن کر رہی ہے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی یہ نعرہ تھا حکومت کا تو پھر یہ بھی کہا سر اپنے الیکشن لڑا میں جواب دوں گا مکمت کر لیں گا مجھے دیونس پہ آپ کی بات میرے مجھے دیونس پہ میں نے الیکشن لڑا میں ان باتوں کا میں نے جواب دینا آپ نے مجھ سے جواب دینا آپ جواب دیئے بغیر بلکل مجھے دینا یہ دوسرا نعرہ تھا تیسرا نعرہ یہ تھا انہوں نے کہا جی کہ وہ بائیس ہزار کے پیسٹی ایویلیبل ہے آج ہمیں بتایا جا رہا ہے سات ہزار کی شارٹ فال ہو گئی چوری ہو رہی ہے سیسٹر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پھر سے گردشی جو کرزہ ہے وہ پانچ سو بلین سے اوپر پہنچ گیا مقصد یہ ہے کہ یہ نعرے بول کے آپ نے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا فراڈ کیا تھا کیا یہ الیکشن کی خاطر نعرے اپنے لگائے تھے پھر یہ کہا گیا علی بابا چالیس چور پھر یہ کہا گیا رسی ڈال گیا گسیٹیں گے اور پیسہ واپس لائیں گے ابھی ان کے فائننس منسٹر کہتے ہیں کہ جناب دو سو بلین ڈالر سیاست دانوں کا باہر ہے ایک عام آدمی مہنگائی سے دہشت گردی سے بجلی سے مر رہا ہے دو سو بلین باہر ہے تو حکومت اگر اس ملک میں بہتری لانا چاہتی ہے اور جمہوری بات کہتے ہیں نا جی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہور کا مطلب ہے عوام کی خدمت عوام کی بہتری وہ جو آپ نے بات کی تبدیلی اب مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں کا جمہوری حق نہیں ہے کہ اگر ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے تو وہ اتجاج کریں تو پھر یہ رونا کس بات کا ہے اگر یہ پی ٹی آئی آج سڑکوں پر نکلی ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ان کا حق ہے کہ دھاندلی کو پوائٹ اپ کریں اگر وہ کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں جو میں نے کہا وہی ہوا کہ میں کہتا تھا کہ ریفارمز کے بعد الیکشن کرو آپ نے الیکشن کمیشن بنایا اس نے کیا کیا آپ کے کینڈیڈیٹس گئے پچیس ہزار کی اپلیکیشن پچیس ہزار وہ صادق اور امین بن کے آگے مقصد یہ ہے کہ ریفارمز کے بغیر آپ نے الیکشن کیے اس میں دھاندلی بھی ہوئی یہ الیکشن کیا پھر آئینی تھا کیا پھر یہ ساری چیزیں آئینی ہوئیں تو یہ question mark علامہ صاحب آپ نے سوالات کچھ سنے ذرا ان کا جواب بھی دیجئے گا دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا یہ failure leadership کا failure ہے یا system جو ہے اس کا failure ہے اور دوسری بات یہ کہ اب پھر تبدیلی سے کیا حکومت کی مسائل حل ہو سکتے ہیں یا حل عمران خان یا طاہر القادری کے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ان دونوں واقعات پہ جن کا ذکر ہوا ہمارے ایک مسیحی ممبر assembly جو ہیں جی ان کا جس طرح قتل ہوا اور یہ بچیوں والا جی جی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بچیوں والا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جہالت کے دور سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں کبھی پانچ سال کی بچی سے زیادتی ہوتی ہے کبھی ماں بچی کو جو ہے وہ دریاء میں پھینک دیتی ہے اور اس کا سباب گربت بھی ہے جہالت بھی ہے اور تیسری جو آپ بات کر رہی ہیں کتوں والی اگر تو وہ کتے میاں نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس سے جاتے ہوئے ساد لے جانے ہیں تو بھر تو بڑا ظلم ہے لیکن اگر آپ کے ملک کس کوٹی کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لیے آپ کو ہر تیسرے چوتھے پانچوے دن یا دسویں دن کس کوٹی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ سب کے لیے ہے کہ خالی میاں نواز شریف کے لیے تو نہیں ہے یہ ذرا ایک وضاحت طلب بات ہے کہ کیا وہ میاں صاحب نے اپنی ذات کے لیے منگوائے ہیں یا کوئی اور مجبوری تھی ٹھیک اور جہاں تک آپ نے بات کرتے ہیں ہمارے پاس قیادت نہیں ہے جی جی نہیں حل بتائیں ہمارے پاس قیادت نہیں ہے علامہ صاحب حل بتائیں نا کہ آپ مسائل کا حل طاہر القاضی صاحب کے پاس عمران خان صاحب جی اب بات سن لیے کبھی کوئی کسی فیکٹری کے یا کسی یونین کے یا کسی ادارے کے انجمن ملازمین جو ہوتی ہے وہ ملکوں میں انقلاب لاتی ہے یا ملکوں کے مسائل حل کرتی ہے عمران خان صاحب کی ایک جماعت ہے طاہر القاضری صاحب تو ایک نشست نہیں جیت سکتے قومی اسمبلی کی وہ اس ملک میں کیا تبدیلی لائیں گے اور پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے ابھی تو سال بھی نہیں اس حال ہوا ہے کہ کیسے حسین یزید شہادت تو کیا کیا اور مبارک ہو مبارک ہو کے نعرے تھے اور پھر اسی چیف جسٹس جس کے لیے نفلے پڑھائی گئی آج کل اس بیچارے کا کیا حشر نشر ہو رہا ہے طاہر القاضری صاحب کو صرف بیجا اس مقصد کے لیے جا رہا ہے کہ پاکستان عراق جیسے حالات کی طرف چلا جائے اور میں آپ کے آج پروگرام میں کہہ رہا ہوں جگر ہماری قومی قیادت نے عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے مولا فضل الرحمان نے اور دیگر لوگوں نے اس طرف توجہ نہ کی تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو عراق کے آج ہم حال دیکھ رہے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں نہیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے طاہر القاضری کر رہا رہے ہیں حکومت کس کی ہے طاہر القاضری کو صرف بیجا جا رہا ہے کہ وہ انار کی پھیلائے جا کے ملک کے اندر آنے سے پہلے جو حالات ہیں نامہ صاحب وہ کون کروا رہا ہے وہ بھی بتا دیں ایک منٹ وہ ہماری نااہل یہ کروا رہی ہیں اور جب آدمی نااہل ہو گھر کے اندر لڑائی ہو تو باہر والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہماری نلائکی ہے وہ نلائکی کس کی ہے وہ نلائکی ہماری حکمرانوں کی ہے یا پھر سسٹم کی ہے ہمسی ہے حکمران بھی اس میں شامل ہیں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں کیا جو کچھ ائرپورٹ پہ ہو رہا ہے یا جو باقی واقعات ہو رہے ہیں کیا ان واقعات کو روکنا ان کے صدباب کے لیے مل بیٹنا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب پر یہ آتی ہے کہ وہ ایسے مداریوں اور کھلاڑیوں سے ہٹ کر ملک کی قومی قیادت کی اے پی سی بلائیں اور ان سارے حالات کے اوپر دیکھیں کہ ان حالات کو کس طرف لے کر جانا ہے میاں صاحب کی نبان بھر رہے ہیں آپ یہ مداری کھلاڑی یہ آپ میاں صاحب کی جیسی باتیں کر رہے ہیں نہیں نہیں میاں صاحب سے تو میں ان کو بھی دیکھے میں میاں صاحب کو بھی یہ ذمہ دار سمجھوں گا کہ اگر میاں صاحب نے اس وقت کوئی قدم نہ اٹھایا اور ملک کی قیادت کو سر جوڑ کر نہ بیٹھی اس ملک کے اور کتنے بچوں نے قربان ہونا ہے اس ملک کے اور کتنی بچیوں نے جانے دینی ہے اس ملک کے اور کتنے اداروں نے تباہ ہونا ہے ائرپورٹ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم سننا چاہتے تھے کہ ہمارا وزیر داخلہ تو اس کی ذمہ داری کون لے گا کوئی حکومت نہیں اس کی ذمہ داری لینی ہے یا تو بلیم گیم چل رہا ہے وفاق اور صوبائی حکومت میں بھی کوئی ذمہ داری لینے کو اس کی تیار نہیں ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ کھلاڑی مداریوں سے پریشان ہونا ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ یہ جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتے ہیں نہ یہ ملک میں یہ شرف ملک میں انتشار پیدا کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایسی باتوں کی وجہ سے ہی نا یہ پاکستان عوامی تحریک کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں اچھا چلے میں کہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ مجھے دے دیں میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پروفیسر طائر القادری کی انگیبان ملازمین میں سے جو مرضی آ جائے اگر حقائق کے اوپر بات ہو وہ بیٹھ انہوں نے آپ کا بالکارٹ کر دی ہے میں حاضر ہوں جو سواد ہے وہ کہتے ہیں جہاں آپ ہوں گے ماں وہ آئیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ جواب بھی دیجئے گا دوسری بات بیس تاریخ سے شیخ رشید احمد جو ہیں وہ ٹرین مارچ کر رہے ہیں بائیس تاریخ ہو ایک دبا ہو یا دو دبا ہو میری بات سنیں ٹھیک آگے سن تو لیں سوال بائیس تاریخ کو پاکستان تحریکن صاحب جو ہے وہ باہل پر میں اتجاج کر رہے ہیں وہ باہل پر میں اتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد میں تحرل قادری صاحب آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ پریشانی ہے وہ بے کے بعد ایک چیلنج درپیش ہے جب سے میں آیا ہوں آپ نے میرے چہرے پر کوئی پریشانی دیکھیں پریشانی چہرے سے تو نہیں دیکھتے ہیں نہیں نہیں دیکھتے ہیں یہ آدمی کا چہرہ آئینہ ہوتا ہے یہ غلط بات ہے ایک بینل قومی truth ہے کہ آدمی کا چہرہ آئینہ ہوتا ہے یہ آپ بات سنیں ابھی یہ روائز مارشل صاحب نے فرمایا کہ وزیر خزانہ کہہ سیاست دانوں نے یہ دو سو عرب بار ہیں میں بیٹ لگاتا ہوں بتائیں کیا شرط لگانی ہے یہ ساکرانے کا ہے یہ پرووگ دیس پلیس دانٹو دیس کسی کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے چلے آئیں سبھا اسیمبلی آجائیں کسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے میں یہاں تھوڑی لکھو گا میں لے تو نہیں آئے میں اینکہ پولنے سے بات نہیں ہوگی آپ ایسی ہنچہ پول رہے ہیں آپ شعور کر رہے ہیں پاکستان کے لئے انہوں نے کہا پہلے میری حوصلے سے تھونا پہلے میری حوصلے سے تھونا پہلے میری حوصلے سے ساکردار صاحب نے کہا ہے بینل قوامی پریس کے مطابق پاکستانیوں کے ناٹ سیاست دانوں پہلے میری آگے بھی سن لیں نا آگے بھی سن لے ذرا باری باری سن دیں چلو جہاں تو آپ آگئے نا اصل پہ کیا اصل دو سو پہ ماند گئے نا آپ نہیں آپ چیلنج کر رہے ہیں پینل کو ہمیں پرسر میں چیلنج آپ بھی کر رہا ہوں آئی ام سیڈور چیلنج آگے بھی چلیں آگے چلیں انہوں نے دوسرا یہ فرمایا کہ جراب پانچ سو روبر پہ کا ایک اتنے پڑے لکھے آدمی کو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں آیا پرسوں اخبار میں کیا آیا پہجرat کتنا آیا جی بولیں دوسر اگلی نا کتنا نو نو تین سو اور دوسر اوپر نو نو تین سو اور دوسر اوپر بائی سو نہیں غلط ہے چلو یہ بھی میں چیلنج کرتا یہ بھی میں چلنج کریں گے دوسر میری بات دوسر میری بات سنے دوسر میری بات سنے کبھی کا تکریر لی جاتا ہوں چندوز میں آئے نا پریس میں ہے آپ بیڈیا میں بیٹھ کے غلط باتیں کریں گے تو ہم تو ساری کریں گے میں میڈیا میں بیٹھ کے غلط باتیں نہیں کریں بھارات میں آ رہا ہے تو سٹیٹمنٹ ہوں اس کے پاس کر رہے میں بجٹ تقریر کی کوپی لے آتا ہوں میری بات سن لیں یہ سارے سہبان آ جائیں ان کے کمرے میں بھی پڑی ہے میرے کمرے میں بھی پڑی ہے اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ ہی پانچ سو کا ذکر نہیں ہے اس میں لکھا ہے کہ جو ہم دو سو یونٹ تک تسلی سے سن لیں دو سو یونٹ تک ساڑھے پانچ رپے میں ہم بجلی دیتے ہیں اس کی وجہ سے دو سو کتنے ارب رپے ہر سال ہمیں دینے پڑیں گے گریب آدمیتا وجہ نہیں ہے یا نہیں ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے اسی وجہ سے پوری بات ہے سن لیں نا یہ نہ کریں کہ لا تکرہ کو سلاة آگے بھی پڑھ لے ہم تم سکارہ تو آپ بات کریں ہم سن رہے ہیں آپ کی بات آگے باری باری سنیں انہوں نے فرمایا کہ سکول کے بچوں میں سکولوں میں مسنگ فیسیلیٹیز ہیں آج ہیں یا سکول آج بنے ہیں اسلام آباد آج بنا ہے جی سکھ کے پانی کا بندبست آج ہوا ہے آج پانی نہیں آ رہا ہے اس سال ہم نے تعلیم کے لیے اسی بجٹ کی کتاب میں چو سٹھ ارب رپے رکھے ہیں which is the highest figure in the history of پاکستان یہی کہتے ہیں ایک سال میں آپ نے کیا کیا جانا بات تو سن لیں نا میری بات سنیں کیا سارا ملک کے ایک سال میں انقلاب لے ہیں علا دین کا چراغ لے ہیں وہ کسی نے بات نہیں کی تھی ہم projection لڑکہ آئے ہیں جیت کے آئے ہیں گلی گلی تقریریں کر کے آئے ہیں ہم ان باتوں پہ نہیں جاتےOOOOOOOOOO آپ خود دکھاتے رہے ہیں کہ شبعہ شریف صاحب چھے مینے کہہ رہے ہیں شبعہ شریف صاحب ڈیر سال کہہ رہے ہیں شبعہ شریف صاحب دو سال کہہ رہے ہیں شبعہ شریف دس سب دفعہ ان کی الیکشن سے پہلے تصحیح کر چکے ہیں کہ میں نے دو سال کہا تھا صرف ایک جلسے میں گلتی سے میرے موہ سے نکل گیا تھا کئی باتیں ہم بھی تقریر کرتے ہوئے سلپ آف ٹرنگ ہو جاتی ہے آگے آپ پوری بہلے بات سن لیں بات یہ ہے ٹائم سب کو دینا ہے بھر اب ایک آخری بات بھر موقع نہ دے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں غریب کو عام عوام کو سولتے نہ دیں آج دنیا کی مایکرو ایکنومکس اور مایکرو ایکنومکس آپ کے پہلی ضرورت ہے بجلی پوری کریں ہم نے سترہ یونٹ شروع کی ہے میں چیلنج کرتا ہوں جن پر کام چل رہا ہے کچھ اس سال مکمل ہوں گے کچھ پندرہ میں ہوں گے کچھ سولہ میں ہوں گے کچھ سترہ میں ہوں گے کوئی دنیا کا مجھے فارمولہ بتا دیں کہ چار چھے مینوں میں پانچ سو چار سو تین سو دو سو میگا وارڈ کا پاور روزہ مکمل چلیں ٹھیک اتنے سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگی سڑکوں پر کیوں نہیں ہوگی کہ اس سال بجلی ابھی پوری نہیں آئی اگلے سال بہتر آ جائے گی شریعہ رفتی صاحب کومنٹ کر دیں پھر میں بریک لوں اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی پاکستان میں سب سے چیپس سورس جو ہے آف انرجی وہ ہائیڈل پاور ہے اور چوبیس ازار میگا وارڈ بجلی یہ صرف دو ازلا سے چترال مالکن ادھر سے بنا سکتے ہیں اب کول کی طرف جا رہے ہیں ایکنومک کوریڈور کی بات ہو رہی ہے باروئنگ جو ہوئی ہے ترٹی فائی بلین یوئیس ڈالرز جو ہم چین سے انڈریکٹ لون موسا اور داسو تو ہم نے شروع کر دیا بابا آج ٹوپک دراصل دوسرا تھا میں چاہتے ہیں اوپر نحلی طرح یاد ہے میں اس کا بھی حسابہ کر دوں گا کہ ہم آیا ہائیڈل پہ ہے کے لئے ہیں وہ یہ میکسیما ہونہ ہائیڈل نائن سو گن میکا وارڈ پہ ہم ہائیڈل پہ شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب پہلے ایک چیز کلیر ہو جائے مانان صاحب میرے بزرگ ہیں ہمیں ویورز کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہم اس انداز سے بات کریں گے ایک طریقہ چل رہا ہے کہ غلط باتیں کری جاؤ جھوٹ بولی یہ سیمبلی میں موجود تھے جب یہ کہا کہ ورلڈ بینک نے ساس سو ملین ڈالر کا دیا مہیر باشا کا اور داسو کا دے دیا کل اس کا لیٹر بھی شو ہو گیا ہے ورلڈ بینک سے اب دیکھیں گریب ملک نے طریقے سے بناہنا ہے عربوں ڈالر کے مصور پہلے جو آپ نے لگایا ہے پہلے اس کو آپ ریڈی کر لیں ساترہ سو میگا وارڈ بیجلی انہوں نے ایڈ کی ہے سرکولیٹ ڈیٹ دینے کے بعد بائیس بائیس اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے بیجلی نہیں ہوتی توپک سے ہم ہٹ رہے ہیں جنہوں نے کپک میں پناہ رہے ہیں اور یہ جہاد ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد دیکھ رہے گا نیوز بھی اس لئے بھی یہی کرتے ہیں اچھا شہریار آفیزی صاحب تھوڑا سا ہم بریک سے پہلے ٹاپک سے ہٹ گئے تھے دوبارہ اس طرف آتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جو دونوں کیمپس میں ہیں اب آپ دونوں جو پارٹیز ہیں قادری صاحب کی اور آپ کی آپ کا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے الگ الگ ایجنڈا ہے آپ اسلاحات چاہتے ہیں وہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو شیخ رشید کومن فیکٹر کیوں کیسے دیکھیں جی اس کا جواب آپ کو شیخ رشید صاحب خود دے سکتے ہیں لیکن آپ کلیئر تو کریں نا آن شہر کی معاملہ ہے کون کون ساتھ ہے یا سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں میں آپ کو باہت بتانا شاہر ہوں طریق انصاف کا اپنا ایک صاف اور واضح موقع ہے کہ ہم اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں سسٹم کے اندر ترامیم چاہتے ہیں اور بہتر 2018 کا جو جنرل الیکشن ہے اس کو صاف اور منظم انداز میں اور فری ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے ذریعے کریں اب جہاں تک طیرل قادری صاحب کی بات ہے طیرل قادری صاحب ایک چیز ہمیں کلیئر کرنی چاہیے کہ پاکستان سے باہر جتنے اوہرسیز پاکستانی ہیں وہ ریمٹنسز کے لیے رسپونسبل ہیں ان کی ایک ایک پائی پاکستان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہے اب ہر پاکستانی کو دیول نیشنالٹی والے کو پاکستان کے بارے میں تکلیف بھی ہے دکھ بھی اور وہ اصلاح بھی چاہتے ہیں اور وہ کانٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اگر طیرل قادری صاحب آ رہے ہیں ان کی آنے سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اگر وہ بیٹھتے ہیں کئی دھرنا کرتے ہیں ایک منٹ ایجنڈے سے تفاق ہے ان کے یا نہیں بلکل نہیں ان کا اپنا موقف ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہوں خدا رہا اس ملک میں ایک چیز کا احساس ہو جانا چاہیے ہم اس ملک میں پولرائزیشن کر رہے ہیں ہم لوگوں کو خود ڈی گریٹ ہیومیلیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ فورن ایجنڈا ہے اگر فورن ایجنڈا کو روکنا ہے تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا اور سب سے امپورٹن چیز خدا رہا آج اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم جب ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کریں گے ایک دوسرے کی تظلیل کریں گے آن الیکٹرانک میڈیا اور یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اہلی عدیز دیوبند بریلوی تمام دینی مسالک ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتوہ کر رہے ہیں تو اب ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ویورز کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور بریجنگ روڈ پلے کرنا ہے تو اگر فورن ایجنڈا ہے تو مخالفت کیوں نہیں کر رہے آپ اس کی کس چیز کی آپ نے بھی کہا نا تحرال قادی صاحب کی ہم بات کرے تھے آپ نے کہا ہم ان کا ایجنڈا الگ ہے میں نے یہ نہیں کہا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے اور سسٹم کو ختم کر کے اپنے نظام لانا چاہے آپ مخالفت کرتے ہیں ان کی ہم اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ سسٹم کے اندر ایتف سسٹم ٹھیک کیا جائے بلکل ٹھیک شاید لطیف صاحب دو الگ الگ پارٹیز ہیں دونوں کا اپنا ایجنڈا ہے دونوں کی قربت ہے شیخ رشید احمد سے اور کہنے والی یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ رشید احمد کی قربت ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ جو ٹائنگلر ہے اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں چونکہ گورنمنٹ کی سوچ اس وقت یہ ہے کہ جو عامریت پسند ہے نا وہ سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں یعنی کہ حکومت کے خلاف نہیں دیکھیں نا گورنمنٹ کی تو کوئی بھی سوچ ہو سکتی ہے میں نے ابھی بات کی کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں جمہور سے لوگوں کے لیے کام بھئی اگر لوگوں کے لیے کام آپ نے کیا ہے تو پھر یہاں بیٹھ کر تو شاید کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کیوں سڑکوں پہ آئیں گے یہ ان کے لیے بھی نہیں آئیں گے وہ تاہر القادری کے لیے بھی نہیں آئیں گے وہ کسی کے لیے نہیں آئیں گے آپ ان کو سیڈسفائی کیجئے آپ کی تو پاور ہی لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کی پاور بندوقیں پسٹولیں اور توپیں نہیں ہوتی ان کی پاور لوگ ہوتے ہیں آپ ترکی کو دیکھئے دس سال کے بعد وہ کدھر ہے فوج آپ کہتے ہیں جی فوج زرداری صاحب فرماتے رہے جمہوریت کو خطرہ ان کی ذات کو خطرہ تھا ان کی حکومت کو خطرہ تھا ان کے دوست ہیں نا وہ کیا پتہ ہیں دوستی تو یہی ہے نا میں نے جیسے کہا کہ آپ نے کہا علی بابا چالیس چوہ یہ حقیقت ہے آپ نے کہا رسیوں سے دسیٹیں گے بلکل بہترین ڈینر دے کے ان کو بیجا اور کہا سنیے کہا کہ آپ نے پانچ سال ہمیں کچھ نہیں کہا اگلے پانچ سال ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کبھی اپوزیشن نے کھڑے ہو کے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اے پی سی کی لوگوں کے لیے کوئی ایک مسئلہ بتا دیجئے کہ اے پی سی بلائی گئی ہو غریب لوگوں کے لیے اس ملک کے جو معاملات ہیں اس کے لیے غریب لوگوں کی بہتری بے روزگاری مہنگائی ان چیزوں کے اوپر ابھی پھر سے کہہ رہے ہیں جمہوریت بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے جمہوریت جس چیز کو آپ کہتے ہیں وہ لوگوں کی بھلائی ہے اس میں بے روزگاری کے مسئلے ہیں اس میں مہنگائی کے مسئلے ہیں اس میں اس ملک میں لوگوں کو بنیادی جان اور مال کا تحفظ دینا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ فلاں فورن ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں ارے فورن ایجنڈا ایک ایک چیزی نہیں جیسے بھی ہے دیکھیں فورن ایجنڈا جو ہے وہ آلڑی ان پلیس ہے اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا فورن ایجنڈا کئی سالوں سے چل رہا ہے اور اگر آپ دیشتگردی کو ایڈریس نہیں کر پائے تو فورن ایجنڈا کامیاب ہو گیا اس وقت بتائیے اور ہم تو نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جی کس کا ہاتھ ہے ہم راؤنڈ باؤنڈ باتیں کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کس کا ہاتھ ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیشتگردی کا جو ہے یہ ممبا ہے پاکستان اور ہم یہ بتاتے ہوئے دنیا کو گھراتے ہیں کہ ہمیں دیشتگردی پاکستان میں کروانے والا کون ہے غیر ملکی لوگ ہیں جو دیشتگردی کر رہے ہیں غیر ملکی ان کے پاس اصلہ ہے غیر ملکی فنڈز ہیں اور غیر ملکی ایجنڈا ہے آپ ان سے سو سال مذاکرات کر لیں ان کے پاس پاور نہیں ہے مذاکرات کرنے کی وہ جو ان کے ماسٹرز ہیں مذاکرات کی پاور ان کے پاس ہے اور مذاکرات پاکستان میں کبھی نہیں ہونے دیں گے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا پاکستان کی فورسز کو ڈسکریڈٹ کرنا یہ الٹیمیٹ ایجنڈا ہے مربانی کیجئے یہ کہنے کی اور اگر کوئی آ رہا ہے لوگ ان کے ساتھ مل رہے یہ ان کا جمہوری حق نہیں ہے پھر کیوں گبرہات ہے علامہ صاحب پھر گبرہات کس چیز کی ہے جمہوری حق ان کا نہیں ہے اور راؤنڈ آباؤٹ میں باتیں مت کیجئے گا یہ بھی بتا دیں اعتجاجی تحریکی کیا کوئی بڑا خطرہ بن سکتی ہے اس وقت میں ملک کے لئے دیکھئے کوئی خطرہ نہیں ہے انجمن ملازمین سے کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا نہ کوئی خطرہ ہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے مستقبل میں بھی دیکھ لیں گے لیکن یہ جو بات ابھی ایر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں یا میرے دوسرے بھائیوں نے کہی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جتنی قومی اکجہتی کی ضرورت ہے نہ اس سے پہلے تھی نہ ممکن ہے اس کے بعد ہو عمران خان صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کو باقی ساری قیادت کو بلکل میں ایر مارشل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اب تو وہ سارے غیر ملکی آپ نے دیکھ لیے ان کی تنظیموں نے اعلان کر دیا اور ان کے پیچھے کون ہے کیا وہ افغانستان میں نہیں بیٹھے ہیں ابھی تین ہفتے پہلے میرے اوپر جو دو خودکش حملے کی کوشش کی گئی جو دو خودکش حملوں کی وہ کہاں سے آئی تھی جاکتے کیا وہ افغانستان سے نہیں آئی تھی کون ہیں وہ لوگ یہ ہماری حکومتوں کو بھی پتا ہے یہ ہمارے لوگوں کو بھی پتا ہے اور کون یہ کروا رہا ہے کیا یہ ائرپورٹ پہ حملہ خالی یہ تاجی کسبک نے کر دیا ہے اس کے بیشے کوئی چیز نہیں ہے کون گبراتا ہے میں نے آپ کے پروگراموں میں میں نے آپ کے پروگراموں میں دس ہزار بار کہا ہے کہ ہمیں یہاں یہاں مذاکرات کرنے ہیں وہاں ہمیں امریکہ انڈیا اور افغانستان سے بھی بات کرنی ہوگی افغانستان سے جو کھیل پاکستان کے اندر کھیلا جا رہا ہے اور جو مستقبل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ملہ عمر کو آفرے دی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان سے مختصر علاقے لے کے وہ نجم شیٹھی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ملہ فضل اللہ کو ڈون اٹیک سے نواز شریف صاحب نے بچایا یہ تو نجم شیٹھی صاحب بتا سکتے ہیں یا اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہے اگر نہیں ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی قانونی کاروائی کریں وہ سرکاری ملازم میں وہ یہ بات کریں ٹھیک دیکھئے میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا نجم شیٹھی صاحب کا نام ہے ترجمان ہوں نام ہے میاں نواز شریف صاحب کا لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ جس وقت ملہ فضل اللہ نواز شریف صاحب کی حقوبت آئی ملہ فضل اللہ اس وقت افغانستان اگر نواز شریف صاحب اتنے باثر ہے کہ افغانستان میں بھی وہ ڈراؤن نہیں ہونے دیتے تو میرا خالہ پھر تو بڑی بات ہے ٹائم ٹائم ختم ہو رہا ہے میاں منان صاحب لاس کومنٹ دے دی جائے گا اب کیا اے پی سی کے ذریعے جمہوریت کو بچایا جائے گا کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دونوں شریف ایک ہیں ان سے تعلقات بہتر دی جائیں گے جیسے کہ بات کی گئی تھی ایک منٹ میں ساری بات مکمل کر دوں پہلی باجہ ہے کہ اے پی سی ضرور ہونی چاہیے جمہوریت کو بچانے کے لیے نہیں موجودہ حالات میں ملک کو دہشتگردی سے نکالنے کے لیے دہشتگردی کو آپ نے کابو پا لیا تو جمہوریت پہ کابو کابو ہے بات آپ سے نہیں سمجھ گئے جب خون بے رہا ہو تو پھر چاہے مارشل لا ہو جمہوریت ہو غریب آم شہری کا خون خون ہوتا ہے آپ نے فرمایا شیخ صاحب ٹرین مارچ کا رینگ جلدی ایک منٹ ختم گیا گیارہ سو کوچیں چلتی ہیں فیصلہ پاکستان میں ریلوے کی روز ایک کوچ سے نکلاب آ جائے گا امران خان صاحب کو پورا حق ہے باہولپور میں جلسہ کرنے کا پہلے بھی دو کیے ہیں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے ان کا پولیٹیکل ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ ضرور کریں باہولپور کے آگے نہور ہے آپ کی طاقت کا مرکز کچھ بات نہیں میرا مطلب جہاں مرضی کالے میرے شہر میں بھی کیا ہے اچھا میٹر ہی نہیں ہے وہ ان کا حق ہے وہ اپنے جلسے کریں اس میں ہمیں کیا پرابلم ہے تیسری بات یہ ہے تحرل قادری صاحب تحرل قادری صاحب بارہ میں بھی آئے تھے بچوں اور عورتوں کو سردی میں بھی بٹھایا تھا پھر مبارک بات دے کر کینیڈا چڑے گئے تھے پھر ایک اخبار نویس نے پوچھا تھا میں چیلنج اپنے سارے پینل پھر چیلنج پھر کر رہا ہوں آخری چیلنج کہ کسی آپ جیسے جنرلیس سے پوچھا تھا کہ آپ کینیڈین شہریت چھوڑ کر پاکستان آ جائیں تو ان کے لفظ میڈیا پہ آئے تھے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے پھر کینیڈا چلے گئے کینیڈین شہریت نہیں چھوڑی باقی جہاں تاکہ دہشتگردی کا تعلق ہے یہ حکومت میں ہم ہوں نہ ہوں اس ملک کو خطرہ ہے دہشتگردی تھے ٹھیک ہے اور وہ ختم ہونی چاہیے بہت شکریہ میاں منان صاحب آپ کا شایل عطیف صاحب بہت شکریہ شیعار آفریز صاحب اور علامہ طاہر شروفی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے شکریہ جاتے جاتے صرف ایک سوال عوام کی فلا کے دعوے داروں کے نزدیک عوام کی اور فلا کی تعریف کیا ہے سوچئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے فارس خوشی کی اجازت دیجئے اللہ نگمان